سچی کہا ہی تو چائز میں تمہارا تمہارے ماں باپ کا ماں باپ سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے تمہارے ماں باپ کا تمہارے رشتے جلوں کو انکسان ہی کوئی یعنی کوئی بھی کسی بھی طریقے کا موہ نہ ہو انصاف بے انصافی خبردار ہونے نہ پائے اس سے بھی بڑی بات یہاں موہ تو اپنوں کا کہا دیا ہے لیکن اسلام میں اس سے بھی ایک بڑے موہ کی بات کہی گئی ہے وہ موہ دشمن کا نکارت مکمو یعنی دشمن اگر آدمی کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے لئے وہ انصاف کی گواہی نہیں ہے ہمارا دشمن ہے اچھا ہے اس کا ناس ہو جائے ہم سے کیا لینا دینا اچھا ہے یہ مارا جائے یعنی اس کا بڑا چاہے گا لیکن اسلام میں کیا کہا گیا ہے قرآن مجید کے سورہ پانچ آیت نمبر آٹھ میں ہے کہ اے ایمان والو خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائے کرو اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر تیار نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو سامنے دشمن ہے تو اس کی وجہ سے اس کے خلاب بھی انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو اس کی دشمنی تم کو بینصافی کے لیے تیار نہ کرے یہ سورہ پانچ آیت نمبر آٹھ تو کام کرود مد لوگ موہ پانچوں چیزوں کا جر سے ویروت کیا گیا ہے قرآن مجید میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچوں چیزوں کو اپنے دل سے نکال دیا تھا اور شانتی شانتی کا دوسرا نام کیا ہے اہمسہ من وچن کرن سے اہمسہ یہی شانتی کا دوسرا نام ہے اور قرآن مجید میں من وچن کرن سے اہمسہ موجود ہے بس دیکھنے کی جورت ہے اللہ کی کتاب جو اللہ کا جو آدیش ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب ہوتی ہے وہ چاہے چاہے وہ وید ہو چاہے وہ شیمت بھگت گیتہ ہو چاہے قرآن مجید ہو وہ پرفیکٹ ہوتا ہے اور اسی لیے جو سچائی ہوتی ہے وہ الگ الگ نہیں ہوتی ایک ہوتی اسی لیے وید گیتہ اور قرآن مجید میں بہت زیادہ سمانتا ہے یہ ایک وشہ دوسرا ہو جائے گا ہم نے بہت ہی زیادہ سمانتا کیونکہ دونوں سچائی ایک ہی طریقے کی ہوتی ہے تو من وچن کرن سے اہمسہ کیسے ہے قرآن مجید میں قرآن مجید کے سورہ اکالیس آیت نمبر چوتیس بھلائی اور بھرائی پہلے ہم بتا رہے ہیں سورہ اٹھائیس آیت نمبر تیرہ سی من سے انسان بتا رہے ہیں سورہ اٹھائیس آیت نمبر تیرہ سی ہم جنت یعنی پرلوک کا گھر ان لوگوں کے لئے وشیش کر دیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم جنت یعنی پرلوک کا گھر ان لوگوں کے لئے وشیش کر دیں گے جو دھرتی میں جلم اور فساد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے یعنی من میں بھی نہیں سوچتے جلم اور فساد کے لئے یہ من سے انسان ہے اور جو لوگ من سے نہیں سوچتے جلم اور فساد کے لئے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ہم جنت کا گھر پرلوک کا گھر وشیش کر دیں گے تو یہ قرآن مجید کی من سے انسان ہے وچن سے سورہ اٹھائیس آیت نمبر چوتیس بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی تو لوگوں کی سکت باتوں کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جسمیں اور تم میں پہلے دشمنی تھی اب وہ تمہارا گہرا دوست ہے کتنی اچھی بات ہے یعنی اگر کوئی وقتی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے تو اس کا جواب برائی سے نہیں دینا اچھائی سے دینا ہے آپ کو من میں آپ کو کسی بھی طریقے سے اپنے بچن سے اس کو ایسی بات نہیں کرنی ہے جو بری لگے بلکہ اچھی لگے یہ بچن سے انسان مد بچن اور کرنے سے انسا سورہ پانچ آیت نمبر 32 میں ہے کہ جس کسی نے ایک نردوس کا قتل کیا تو مانو اس نے سارے انسانوں کا قتل کر دیا اور جس کسی نے ایک نردوس کو بچایا تو مانو اس نے ساری انسانیت کو سارے انسانوں کو بچایا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قتل کرنا ہی جو ہے انسان جو ہے وہ انسا ہے اس کو بڑے سندر میں لیجئے جو ایشوری کتابیں ہوتی ہیں اس میں لکھا کم ہوتا ہے سمجھا زیادہ جاتا ہے یعنی کسی بھی طریقے کی آپ تکلیف نہ پہنچاؤ چھوٹی تکلیف سے لے کے سب سے بڑی تکلیف ہے موت قتل تو چھوٹی تکلیف سے لے کے قتل تک کی تکلیف کسی بھی نردوس کو پہنچانا سب سے بڑا اتنا بڑا گناہ ہے ایک کو تکلیف پہنچائی آپ نے تو پوری انسانیت کو پہنچا دی اور یہ قرآن مجید کی آیتیں جن حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری یہ قرآن مجید کی آیتیں اترنے کے بعد ان کے دل میں اتر گئی اور دل میں اترنے کے بعد آپ کے کرموں میں اتر گئی آپ نے ان آیتوں کو بتانے سے پہلے اپنے کرموں میں اتارا پر اپدیش پسند بہتیرے لوگ دوسروں کو اپدیش دیتے ہیں اپنے لئے بھول جاتے ہیں لیکن حجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے کرموں میں اتارا پھر اپدیش دیا پھر بتایا یہ آئے کیسے بات دلیل سے ہونی چاہیے اب محاورے باجی سے کام نہیں چلتا جو بات دلیل کی ہوتی ہے وہ دل میں اترتی ہے اور جو دلیل بھی نہیں ہوتی وہ ہوا موڑ جاتی ہے تو قرآن مجید کے سورہ ساتھ آیت نمبر ایک سو ننیانبے میں اللہ کا آدیش ہے کہ اے محمد مافی مافی کا طریقہ اپنا ہو اے محمد مافی کا طریقہ اپنا ہو اور بھلائی کا حکم دیتے رہو اور اجیانیوں یعنی جاہلوں سے کنارہ کرو ساپ ساپ آدیش ہے کہ مافی کا طریقہ اپنا ہو حجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جیمن میں مافی کا طریقہ اپناے رکھا اس کے آرواں کچھ وہ جانتے نہیں تھے حجرت کے چھوئے سال جی قادہ کے مہینے میں جب آپ مکہ جا رہے تھے تو آپ مکہ کے نزدیک خدائبیا نامک جگہ پہ آپ رکھے قریش نے کچھ لوگوں کو بھیجا آپ کا قتل کرنے کے لئے وہ لوگ پکڑے گئے اور پکڑنے کے بعد حجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے آپ نے ان کو کیول یہ احساس کرایا کہ تم گلت کر رہے تھے احساس کرایا اور کہا جاؤ ماف آپ کے خلاف جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں ان لڑائیوں کے سینہ پتی جنرل تھے ابو سوفیان اہت کی لڑائی میں اتنی بھیانت لڑائی ہوئی وہ قریش کی طرف سے لڑائی کی گئی ابو سوفیان کی طرف سے لڑائی کی گئی آپ کے بڑے بڑے انویائی اس میں مارے گئے آپ خود جکمی ہوئے لیکن انہی ابو سوفیان کو فتح مکہ کے دن آپ نے مافی نہیں کیا آپ نے کہا ابو سوفیان کو مافی اور ابو سوفیان کے جو گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی مافی جو مسجد میں داخل ہو جائے اسے مافی اور جو اپنے گھر کے درواجے بن کر لے اسے بھی مافی یعنی کسی نہ کسی بہانے سب کو مافی حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہانہ چاہیے تھا مافی دینے کے لیے کہا سب کو مافی بہانے سے سب کو ماف کر دیا ایسے تھے حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک ہی شد جانتے تھے مافی مافی اور مافی لیکن شروع میں ہم نے کیا کہا کیا حجت جو مہا پرش ہوتے ہیں ان کے دکھائے راستے پر کروڑوں کروڑوں لوگ چلتے ہیں اس دنیا کے کروڑوں کروڑوں مسلمان کیا حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے راستے پر چلتے ہیں یہ میں نے کہا تھا نا جیسے ابھی میں نے بتایا دھلیل دی کہ حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب جانتے ہیں کہ آپ ایک ہی شد جانتے تھے مافی مافی اور مافی تمام لوگ آتے ہیں سیرت پر بھاشاں دیتے ہیں تمام لوگ سن کر چلے جاتے ہیں لیکن کوئی اپنے دل پر ہاتھ رکھتا ہے کہ جو بھاشاں دینے والا دل میں ہاتھ رکھتا ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں سننے والا کیا اپنے دل میں ہاتھ رکھتا ہے کہ جو ہم سننے والا کیا ایسا کرتے ہیں آج مسلمانوں کو ایک ہی شبد یاد ہے گصہ گصہ اور گصہ مافی شبد ان کی ڈکسنری سے گائب ہو گیا حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھایا ہوا طریقہ دکھایا ہوا راستہ گائب ہو گیا گصہ گصہ اور گصہ ایک بار مسجد نبیل میں ایک گھر مسلم آیا اور کھڑے کھڑے پیشاک کرنے لگا مسلمانوں نے دیکھا اور اس کو ماننے کے لئے دورے حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نجہ پڑی وہی سے آپ نے آوا دی خبردار اس کو ماننا نہیں اس کو ماف کر دو مسلمان کو اس دنیا میں اللہ نے دشواریاں پیدا کرنے کے لئے کسی کو پریشان کرنے کے لئے نہیں بھیجا اللہ نے مسلمان کو رحمت کے لئے بھیجا ہے دیا کے لئے بھیجا ہے اس کو ماف کرو اور جاؤ ایک دور پانی لا کر اس کو بہا دو ایسے تھے حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی سورہ 21 آیت نمبر 107 میں ہے کہ اللہ کا عدیس ہے اے محمد ہم نے تم کو پوری دنیا کے لئے پوری انسانیت کے لئے دیال بنا کر بھیجا ہے مسلمانوں کے لئے نہیں پوری دنیا کے لئے پوری دنیا کے انسانوں کے لئے پوری مخلوقات کے لئے دیال بنا کر کے بھیجا ہے پوری پورے جان پرانیوں کے لئے دیال بنا کر کے بھیجا ہے یہ اللہ کا حکم اور وہ اللہ کا حکم حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے دل سے کرموں میں اتر آیا ایک بار تیہتر قیدی پکڑ کر کے لائے گئے مسجد نبی کے خمبے میں باندیے گئے باندے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے سونے چلے گئے رات بڑی دیر رات آپ کے ایک انجائی اٹھے اور آپ نے دیکھا کہ حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بے چینی سے مسجد نبی میں ٹہل نہیں آپ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ نے آرام نہیں فرمایا آپ نے بڑی بے چینی سے جواب دیا کہ مجھے قیدیوں کا دکھ نہیں دیکھا جا رہا یہ نہیں سو پا رہے تو میں کیسے سو سکتا ہوں آپ کا حکم پاتے ہی قیدیوں کے بندن ڈینے کر دیئے گئے اور جب قیدی سوئے تب ہی آپ سوئے ایسے تھے دیالو حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے دیا تھی چاہے وہ بھلے ہی مسلم کیوں نہ ہو سب کے لیے دیا تھی دیا کے ساگر تھے ایک بار ایک گیر مسلم آپ کے یہاں مہمان بنا اور اس نے کھانا کھایا رات میں اس کا پیٹ خراب ہو گیا وہ بستر میں پکھانا کر دیا اور جب اسے اس کی نین کھولی دیکھا پکھانا ہو گیا بڑا شرمندہ ہوا اور وہ جو رات و رات چپ چپ اٹھ کے چلا گیا کافی دور گیا جب وہ نارمل ہوا تو اسے لگا کہا اے ہم تو اپنی تلوار بھولائے تو تلوار کے لالچ میں پھر لوٹا جب لوٹا آپ کے نماز کے نزدیک آیا تو اس نے آباس سنی کہ ایک انیائی کرے اے اللہ کے رسول یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ اس بستر میں گندگی ہے اسے آپ دھو رہے ہیں اسے مجھے دھولے دیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جواب سنتا ہے کہ وہ میرا مہمان تھا اس لئے یہ کام مجھے کرنا چاہیے اتنا سننے کے بعد وہ اتنا پرباویت ہوا کہ وہ گیا اور جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رونے لگا اور رونے کے بعد آپ کا نیائی بن گیا ایسے دل بدلتے تھے آپ دیالوتا سے دل بدلتے تھے تلوار سے نہیں بدلتے تھے دیالوتا سے بدلتے تھے ایک انوائی نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اپنے ویروتیوں پر آپ لانت بھیجئے ان کے لئے بددواہ کیجئے آپ نے کہا ہو جوش میں ہوش رکھو اللہ نے مجھے اس دنیا میں لانت بھیجمے کے لئے بددواہ دینے کے لئے نہیں بھیجا مجھے اس دنیا میں رحمت کے لئے دیا کے لئے بھیجا ابھی میں نے بتائی قرآن مجید کی سورہ 41 آیت نمبر 34 کی بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی تو لوگوں کی سبت باتوں کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو ایسا کرنے سے تم دیکھو گے جس میں اور تم میں پہلے دشمنی تھی اب وہ تمہارا گہرا دوست ہے یہ آیت بھی آپ کے دل میں اتری دل سے کرموں میں اتر گئی ایک گہر مسلم دو اٹ لے کر کے آیا اور بری بتمیجی سے آپ سے بولا کہنے لگا اے محمد یہ جو مال ہے نا یہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے یہ مال میرے اٹوں میں لات دو آپ نے اس کی بتمیجی کو سنا آپ کو جرہ بھی غصہ نہیں آپ حس کے کہنے لگے یہ مال نہ میرا ہے نہ کسی کا یہ مال اللہ کا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے کیا آپ کو غصہ نہیں آیا کیا آپ کو ڈر نہیں لگا تو اس نے کہا نہیں بلکل نہیں آدمی پوچھا کیوں کہنے لگا ہم کو وشواس ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے حجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ویروہ دیوں کو بھی وشواس تھا کہ یہ برائی کا بدلہ آپ برائی سے نہیں دیتے آپ ہسے ہسنے کے بعد ایک اوٹ میں جو ایک اوٹ میں خجور آپ نے لگوا دیا ایک بہت مشہور قصہ ہے ایک برائی مائی جب آپ راستے بھی جاتے تھے تو آپ کے اوپر کولا پھیک دیا کرتی تھی ایک دن کولا نہیں پھیکا دو دن نہیں پھیکا ایک دن نہیں پھیکا آپ نے سوچا کہ بڑھیا مائی کی بیمار تو نہیں ہو گئی آپ کا من نہیں مانا آپ اوپر چڑھ کے گئے آپ نے آواز دی مائی مائی بڑھیا مائی نے پوچھا کون آپ نے کہا میں جیسے ہی اس نے نام سنا تو وہ بہت گصے میں آئی کہنے لگے اے محمد آپ یہاں کیسے آئے آپ نے کہا مائی بہت نمرتہ سے جواب دیا مائی آپ نے تین دن سے میرے اوپر کولا نہیں پھیکا میں نے سوچا کہیں آپ بیمار تو نہیں ہو گئی اتنا سننا تھا گی بڑھیا مائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی اے محمد آپ کتنے اچھے ہو میں کھلی بری ہوں میں آپ کے اوپر کولا پھیکتی تھی اور آپ میرا حال لینے آئے ہو اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے انتیم سمیں آپ کی انگیائی بن گئی ایسے دل بدلتے تھے حجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا کر کے لڑائی کر کے دلنا کر کے وہ دل نہیں بدلتے تھے ایسے تھے حجد شانتی کے دور اور ہر اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں مسجد کے سامنے اگر کوئی آدمی نادانی میں پیشاپ کر دے اور چار اچھے آدمی اگر بیچے پڑے تو دنگا ہو جائے ہم جس کودے کی ہم جس کودے کی بات کرتے ہیں آپ کے اوپر کودہ پھیکا گیا آپ کے اوپر اوجری پھیکی گئی کیا کیا نہیں ہوا لیکن آپ نے جرہ بھی گصہ نہیں کیا گصہ آیا ہی نہیں آپ کو لیکن یہاں 35 سال میں اس علاہباد میں رہا ہم بات یہاں پر حجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے اس لئے ہم اسی سندر میں کہیں گے ہولی کے دن رنگ ڈالنے پر دنگا ہم نے دیکھا ہے ہولی کا رنگ پڑا دنگا ہو گئے کیوں نہیں آخر جو ہے ہم اپنے کو حجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ڈھالتے کیوں ہم آپ کے عدیشوں کا پالا نہیں کرتے کیوں ہم اب آپ کی راہ پر نہیں چلتے کیوں ہم آپ کے آچروں اخلاق کو اپنے اندر نہیں لاتے اس دیر کے ہمیں دنیا کے کرولوں کرولوں مسلمان حجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آن بانشان کے خیدار اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں لیکن آپ کے آچروں کو آپ کے اخلاق کو اپنے اندر ڈھالنے کے لئے تیار نہیں ہے ایسا کیوں آج میں نے کتاب لکھی جیسا کی بتایا مولان سلمان صاحب نے اسلام آتنک یا آدرش یعنی اسلام میں آتنک نہیں آدرش ہے لیکن اس کی وجہ سے مجھے صبح پانچ بجے سے لے کے دن میں کسی بھی ٹائم فون پر گالی ملتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تجھ کو مسلمانوں نے کتنا پیسہ دیا ہے کتاب لکھنے کے لئے میں کہتا ہوں میں نے سکچائی لکھی ہے کسی انتصالیں تجھوڑ مولا ہے ایسے بطنی سے بولتے ہیں میرے مارنے کی کئی بار کوششیں ہوئیں ریبارون نکال لیا گیا اس کے بعد بھی اللہ نے بچایا دماغ کرا دیا امروطی میں بھاگ گیا میں اس کی ریپورٹ کرتا ہوں اور میں آپ سب کے جنتہ کی عدالت میں بھاگ کر رہا ہوں میرے اوپر شرقشہ لگانے کی میری شرقشہ کی بات تو چھوڑ دیجئے اس کی انکواری یہ اکھنے اس کی سرکار انکواری تک نہیں کرتی اور الٹا ان لوگوں سے ایک بات پوچھنے کے بجائے چوکی انجار سی او اے 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 چار چار بات پانچ بات بار ہمیں گلتے ہیں ہم نے کہا مارک کرو ہم کو انشور بچائے گا آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ ناکر کر سکتے ہو آپ ویٹ کے سودا کرو انسانیت کے سودا کرو نہیں ہو تو کیوں میرے اوپر کیوں یہ ایسی باتیں آ رہی ہیں لوگوں کو انسواس نہیں ہیں بھئی دیکھیں اسلام کو سمجھنے کے لیے لوگ ہندووں کو نہیں دیکھیں گے اسلام کو سمجھنے کے لیے لوگ عیسائیوں کو نہیں دیکھیں گے اسلام کو سمجھنے کے لیے لوگ مسلمانوں کو دیکھیں گے اسلام دنیا کا سب سے اچھا مجرد ہے لیکن مسلمان اس کے اُلتا جا رہا ہے اسی کو دیکھ کر کے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ سوالی جی جھوٹ لکے ہیں اس نے قرآن نہیں پڑھی اس نے حدیث نہیں دیکھی اس نے حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جینی نہیں پڑھی وہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جھوٹ لکے ہیں